السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک تھاک ہوں تو گوڈ مارننگ صبح کو تنہیں تقریباً یہ دس ساڑے دس بجے کا ٹائم ہے تو میں بس یہ کام کرنے لگی تو تو یہ میں نے ویڈیو کے لیے اتنے دن پینڈنگ چھوڑا ہوا تھا کہ میں یہ کام ویڈیو بناوں گی تو پھر میں کروں گی کیونکہ طبیعت خراب ہونے کے وجہ سے پھر میں بنا نہیں سکی تو میں نے سوچا یہ میں آپ کے ساتھ ٹپ شیئر کروں گی اگر آپ کو اچھی لگی تو آپ بھی استعمال کیجئے گا اور اگر آپ کو پسند آئی تو مجھے بتائیے گا تو پہلی بات تو یہ مجھے برش نہیں مل رہا تھا یہ میں گئی تھی کہیں تو مجھے لگا تھا کہ اس سے مطلب میں نے بہت سے مطلب یہ جو کپڑے دھونے والا برش ہوتا ہے اس سے بھی اور بہت سے مطلب میں نے چیزوں سے کیا لیکن مجھے مطلب نہیں ہوتا تھا کہ نہیں صاف اچھی طرح صاف نہیں ہوتا یہ بہت گندی ہو جاتے جو سابن وغیرہ یہاں رکھنے جاتا ہے کیونکہ بار بار ہاتھ لگتے ہیں اور آپ کو بتا ہے بچو والا گھر ہے تو بار بار ہاتھ دونے کے لیے اور اس طرح یوز کیا جاتا ہے تو سابن بہت زیادہ یہاں جمس جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے میں نے یہ ویڈیو بنانے کے لیے میں نے یہ برش ڈونڈا کیونکہ ہماری گھر میں تو کوئی کلر وغیرہ کرتا نہیں تھا تو میں خود مطلب ایک شوک کے دور پر کبھی کبھاں کئی کوئی فنکشن وغیرہ تو کر لیتی ہوں ورنہ میں نے بھی کبھی نہیں کیا تو اس وجہ سے مجھے یہ برش نہیں مر رہا تھا تو پھر میں گئی اپنی نند کی گھر مطلب جو میری ہیں شوہر کی جو ہے نا مطلب پھپوی ذات ہیں وہ ان کے گھر گئی تو وہ کر رہی تھی تو میں نے کہا انہیں میں نے کہا کہ یہ مجھ برش ضرورت ہے تو وہ کہنے لگے کیا کرنے ہے بس میں کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میں نے کبھی کلر وغیرہ یا میں نے اس طرح کوئی کیا نہیں ہے تو وہ کہنے تم نے کیا کرنا ہے تو میں نے کہا نہیں مجھے آپی ضرورت ہے اگر آپ برا نام آنے تو مجھے دے دیں کہنے برا کس بات کا ہے لے جاؤ تو میں انہیں کہا چلنے ٹھیک ہے میں گھر آئی تو اس کے بعد پھر میں ویڈیو بنانے والے کوئی نہیں تھے یہ میرے ایزبینڈ ویڈیو وغیرہ بنا رہے تھے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پھر میں کیلے ویڈیو نہیں بنا سکتی کوئی کام ایسا کروں تو ویڈیو بنانا میرے لئے مشکل ہو جاتا ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ویڈیو بنانا میرے لئے پھر ایسے مشکل ہو جاتا ہے پھر میں اسی لئے وہ کام آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو میں خود ایزی طرح بن ایزی سے بنا سکوں تو اس لئے بس یہ تو یہ میں آپ کے ساتھ ٹپ شیئر کرتی ہے کہ یہ جو مطلب ہیر کلر والا برش ہوتا ہے نا تو اس سے جو ہے یہ اتنا اچھا سابن والا ریک جو ہے صاف ہو جاتا ہے اگر آپ آپ کبھی اس طرح ہو جاتا ہے تو پلیز اس طرح صاف کر کے دیکھئے گا یقین معنی بہت اچھا صاف ہو جاتا ہے اور بلکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے سابن کبھی تھی تھا ہی نہیں ویسے آپ کو بتا ہے کہ سابن وغیرہ بہت جم جاتا ہے اور عجیب سا مطلب ہو جاتے ہیں یہ ریک وغیرہ لیکن یہ دیکھئی اس کے بعد جیسے میں نے دھوکے لگا رہی ہوں تو ایسے لگ رہا تھا جیسے نایا پہلا بھی میں نے آپ کو دکھایا کیسے بنا ہوا تھا اور آپ دیکھیں کتنا صاف ہو چکا ہے بلکل کلین ہو چکا تھا تو اس کے بعد جو میں دیکھ رہی تھی مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کہ یہ بلکل کیسے اتنا اچھا صاف ہو گیا تو اس کے بعد جو چیزیں میں نے اٹھائی تھی وہ میں نے رکھ دی ہیں تو اگر آپ کو میری ٹیپ پچھی لگی تو بتائی کہ ضرور تو بس اس کے بعد جو ہے سابن وغیرہ بھی ختم تھا پھر میں نے یہ سابن نکالا ہے اور سابن رکھنے لگی ہوں تو اس کی سابن یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے تو اس کے بعد جو ہے میں دن کا کھانا بنانے لگی تھی تو یہ میرے پاس جب میں لائی تھی ساری چیزیں وغیرہ اپنا سبزی وغیرہ لائی تھی تو اس میں میں نے دیکھا کہ یہ مجھے بہت پسند ہے یہ بھٹا وغیرہ ہم تو اسے چھلی کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں بتائیے کہ ضرور تو میں یہ بھوننا شروع ہو گئی تو میں کب بعد میں کھانا بناؤں گی پہلے میں یہ کھا لوں تو صبح ناشتہ نہ کرنے کی وجہ سے پھر مجھے دن میں تقریباً نو دس بجے کوئی نہیں کوئی چیز کھانے کو دل چاہتا ہے تو یہ میں نے لائی تھی تو میں نے کہا چلے میں ایسی کرتی ہوں اتنی اچھی مطلب اس سے مجھے بہت اچھی لگتی ہیں آپ بتائیے کہ آپ کو بھی اچھی لگتی ہیں کہ نہیں یہ بہت اچھا ہے اس کا ٹیسٹ آتا ہے اور بس میرے ہاتھ بھی جل رہے تھے کوئی چیز نہیں تھی جس سے میں مطلب کروں یہ دیکھیں کتنی اچھی ہو گئی ہے تو اس کے بعد میں نے وہ کھائی اور اس کے بعد جائے سالن بنانے لگی آج میں نے راجمہ بنایا تھا تو اس کے بعد یہ میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ رہی ہوں جتنے بھی کھڑے مسالے وغیرہ تھے یہ سب میں نے ڈال لیا ہے نمک وغیرہ اور اس کے بعد جو ہے میں نے راجمہ بیگو کے رکھا ہوا تھا تو سب کام کرنے صبح تقریباً میں یہ جو ہوتا ہے یا رات کو میں بیگو کے رکھ دیا ہوتا ہے یہ چیز بنانی ہے تو تو بس اس میں جیسے میں نے ڈالا اور اس کے بعد جو ہے میں نے کھکل لگا دی ہے کھانا بن جائے گا تو کھانا جیسے میں آپ کو پتہ ہے ایک دن کا کھانا بنانے میں مجھے تھوڑی جلتی رہتی ہے کیونکہ میں خود صبح ناشتہ وغیرہ نہیں کرتی تو اس سے مجھے دن میں بہت کھانا مطلب میرا دل چاہتا ہے کہ بس میں جلتی سے کھانا کھا لیوں تو میکس میں ہمارے ہاں تو گیارہ بجے ساڑھی گیارہ بجے تک ہم لوگ لانچ کر رہی لیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی بلکل اچھی طرح گل چکا ہے مطلب پریشر وغیرہ میں نے نکال دیا تھا اور یہ ہمیں گھلا گھلا ہوا سب اتنا اچھا لگتا ہے تو آج میرے ایزمنٹ میں نے بنا کے دوسرا سال میں گوشت کا دیا تو وہ کہنے لگے نہیں گوشت سے زیادہ اچھا یہ ہے اتنا اچھا لگ رہا ہے تو میں نے کہا چلیں آپ کو پسند آئے تو یہ مجھے لگتا ہے میری محنت وصول ہو گئی ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے گھر والوں کو اگر کوئی چیز پسند آئے جائے تو آپ کا دل اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اتنی زیادہ افرٹ کی اور اتنی زیادہ محنت کی ہے تو آپ کو مطلب اپنی محنت وصول ہوتی نظر آتی اور آپ کو اتنی خوش ہی ہوتی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میرے گھر والے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا لگا ہے یہ کچھ ویسے اموانہ انہیں میرا کھانا پسند ہے اپنی موں سے اپنی تاریف نہیں کرنی چاہیے لیکن انہیں میرا کھانا پسند ہے تو اس لئے میں ضرور کہتی ہوں کہ وہ میری کہتے ہیں نہیں تم بہت اچھا کھانا بناتی اس لئے کسی چیز کا کوئی مقابلہ نہیں ہے تو اچھا جی اس کے بعد جو ہے میں نے گھی گرم پتیلے وغیرے لگایا نکالا تھا اور گھی گرم ہونے کے لکھ دیا اور ساتھ ساتھ پیاز وغیرے کٹ کے ڈالنا شروع ہو گئی تو ہلکی آنچ پہ اتنے اچھے سے پیاز فرائے ہو گئے اس میں اگر زیادہ مسالہ وغیرہ بھون جائیں تو مجھے تو وہ اچھے نہیں لگتے ہم تو ہلکے سے اور یہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ پیاز جلے جلے ہوں تو پھر میرے کسی سالن میں اگر ایسا ہو جائے میرے اللہ کا شکر ہے کہ میرے سالن میں ٹیسٹ وغیرہ نہیں آتا عموماً لوگوں کا سنا ہے کہ بہت ٹیسٹ وغیرہ آتا ہے میرا ٹیسٹ کبھی بھی نہیں آیا اور اللہ کا اس بات مجھے اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے امی بناتی ہیں وہ کہتی ہیں میرا بہت ٹیسٹ آتا ہے تو کبھی بھی کبھی پیاز وغیرہ کچھ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہاؤس وائیٹ ہوتا ہے کبھی اور کام میں دھیان لگ جائے تو کبھی سالن وغیرہ جل جاتا ہے ابھی تو میں ویڈیو بناتی ہونا تو بلکل پراپر منطب ایک موبائل کی سیٹنگ ہوتی ہے اور پاس ہی ہونا پتا ہے تو اس لیے اتنا زیادہ نہیں پہلے جب میں ویڈیو وغیرہ نہیں بناتی ہوں عموماً ایسا ہوتا تھا کہ کوئی اور چیز اور کام کرنے لگے بس وہ خیالیں بھول گیا تو ابھی تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے بلکل تو اس کے بعد جو ہے میں نے ٹیماتر کاٹ کے ڈالیا اور ٹیماتر اچھی طرح سوفٹ ہوئے ہیں جیسے سوفٹ ہونے شروع ہوئے ہیں سوفٹ ہوئے ہیں تو اس کے بعد میں نے یہ دو جو ادرک اور لیسن کا جو پیسٹ بنا کے رکھا ہوا ہے یہ میں نے ڈال دیا اور اسے ہلکی آنٹ جیسے بھولیں گے نا تو اتنی اچھی خوشبو سی آنے لگ جاتی ہے اور یہ گھر کا لسن ہے تو اس سے بہت اچھی سمیل آتی ہے تو اس کے بعد جو ہے جتنے مسالے وغیرہ میں نے ڈال دی اس میں میں چکن مسالہ وہ ضرور ڈالتی ہوں اس کا ٹیسٹ بہت پسند ہے اگر آپ کو بھی اچھا لگتا ہے تو ضرور ڈالیے گا اور یہ گھر کی بیسک مسالے نمک میرچ حلدی یہ ساری مسالے وغیرہ میں نے ڈال لیا تو اس کے بعد جتنے مسالے وغیرہ بھولنے کے بعد مسالے آپ ڈالیں تو ہلکی سے بھولنا شروع ہوں اس کے بعد آپ وہی گرم پانی اس میں جھونگا سا لگا دے تو اس سے بہت اچھا مطلب ہو جاتا ہے مسالہ بھولنا شروع ہوں کیونکہ ٹھڑڑا پانی ڈالنے سے پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ ہوتا ہے نا نہیں مسالے وغیرہ میں ہوتا ہے مسالہ اتنا ہیٹ میں ہوتا ہے جس ٹھڑڑا پانی وہ اس کے مطلب جو ہے کوکن پوسیدی جا رہا ہے وہ مطلب سلو ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ طریقہ ہے بہت اچھا رہتا ہے اور یہ میں نے سبز مرچے بھی ڈال دی ہیں تو اس کے بعد جتنے بھی کھڑے مسالے تھے میں نے اس کو چنکی نکال لی ہے کیونکہ آج میں نے پہلے نہیں نکال تھے کہ مشکل ہوتا ہے ڈھونڈتے رہو ایک ایک ڈھونڈتے رہو کہاں گیا ہے گم ہو گئے ہو تو اس لیے مل نہیں رہا تھا تو اس لیے میں نے پھر بعد میں پانی جو لگ کر کے پھر اس کے بعد جو ہے نکالے ہیں تو بس میں آج بنائیں لگی تو پہلے مجھے لگا ہے بنائیں جب بنا چکی سوری بنا رہی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بلکل مطلب بنائیں تو امی کہنے لگی نہیں خوش نہیں اچھا لگے گا مطلب بلکل بھنا ہوا نہیں اچھا لگے گا تھوڑا سا پانی تو جیسے میں نے پانی ڈالا مجھے لگا کہ نہیں ہمارے ہاں اگر چنے بنیں یا ایسی کوئی چیز تو عموانہ وہ کہتے ہیں شوربے والی بناو کے جوری وغیرہ بنانے میں اچھے لگتے ہیں تو اس کے پاس اس لئے میں نے آج تھوڑا سا بنایا تھوڑا پتلہ سا بنایا تھا شوربے والا سالن تو یہ دیکھیں جی بس میں نے اس میں ڈال دی ہیں جیسی بنیں ہیں تو اس میں میں نے یہ ڈال دی ہے اور اسے ہلکی آنچ پر میں نے کہا بھونگ در ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو میں کہیں بھی کچھ بھی اچھا لگا ہے میری ٹپ اچھی لگی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کرجئے گا اس میری ریکسٹ اور مجھ بہت اچھا لگے گا اگر آپ میری ویڈیو کو اگر دیکھتے ہیں تو پلیز اگر آپ دیکھتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے نہیں ابھی رہے اور یہ دیکھتے ہیں کتنا اچھا لگ رہے مجھے ابھی بھی دیکھ کر موہ میں پانی آنے مجھے موہ میں بنتا ہے اتنی زیادہ شربے والی چیزیں نہیں بسند میں ہلکا پھل کا شربہ زیادہ شربہ وغیرہ نہ ہو تو بس اس کے بعد جو ہے میں اچھی طرح بھوننے کے بعد جو ہے آپ پانی ڈال دیں پانی تقریباً دو تین بوائل ہی آئیں گے تو یہ فائنل سٹیج پر ہوگا اور یہ جو لاسٹ میں پانی رہ جاتا ہے نا اسے مدہ کبھی بھی ڈالیے گا یہ اتنی میل سی ہوتی ہے اور مجھے نہیں دل چاہتا کسی میں ڈال جائے اور یہ بس یہی تیار ہو جائے گا اور اس کی فائنل